اسلام علیکم سٹوڈنٹس تو چلے بسم اللہ پڑھتے ہیں اس چپٹر کا باقاعدہ جب بھی کوئی چپٹر ہم شروع کرتے ہیں تو اس سے پہلے ہم انٹرودیکشن کرواتے ہیں تو اس چپٹر کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم کیمسٹری کے جو بیسکس ہوتے ہیں اس سے کیا ہے ہمیں معلومات مل جائیں جیسے کہ کیمسٹری کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کیمسٹری کا ڈیفینیشن کیا ہے کیمسٹری کے برانچس کیا ہے ایٹم کسے کہتا ہے مالیکیول کسے کہا جاتا ہے آئین کیا ہوتے ہیں ریڈیکلز کیا ہوتے ہیں مالیکلر فارمولا کیا ہے کیمیکل فارمولا کیا ہے ایلیمنٹ کمپاؤن میں کیا ڈیفرنس ہے مکسٹر کمپاؤن میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے سبسٹنس کیا چیز ہے تو ان چیزوں کو جاننے کے بعد ہم پھر آگے گریڈز میں جو بھی ٹوپک سے سوالس آئیں گے تو اس کے اوپر ہماری فل کیا ہوگی وہ کمانڈ ہوگی تو انٹروڈیکشن میں ہم پڑھیں گے ایمپورٹنس آف کیمسٹری یعنی کہ اس چپٹر کے آغاز میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں کیا کہ کیمسٹری کی ایمپورٹنس کیا ہے ایمپورٹنس آف کیمسٹری ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری دنیا بہت ساری کیمیکل سے بری پڑی ہیں جیسے کہ ہم اگر اپنی سراؤننگ کو دیکھیں تو ہمیں فود جس سورس سے مل رہا ہوتا ہے تو فود کے اندر بہت سے کیمیکلز انوالو ہوتے ہیں جیسے کہ کاربو ایڈیٹس ہے پروٹینز ہے لپڈز ہے وٹیمنز ہوتے ہیں اس کے اندر آپ دیکھیں گھر میں اگر امی کپڑے دو رہی ہوتی ہے تو اس کے لیے وہ کس چیز کا استعمال کرتی ہے سابون کا استعمال کیا جاتا ہے اس طرح آپ دیکھیں ڈیٹرجن کا استعمال کرتے ہیں بلیچ کا استعمال کرتے ہیں یا اگر ہم نہانے کے لیے جاتے ہیں تو ہم شامپو کا استعمال کرتے ہیں ہم سوپ کا استعمال کرتے ہیں ہم اگر شوس کو پالش کرتے ہیں تو اس کے لیے پالش کا استعمال کرتے ہیں ہم اگر گروہ کو وائٹ واش کرتے ہیں تو اس کے لیے چھونے کا استعمال کیا جاتا ہے یا ہم پینٹ دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس طرح لیدر آپ دیکھیں اس طرح ٹیک سٹائل جو کپڑے کا ہم استعمال کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں یہ ہماری انوارمنٹ میں کیا ہے وہ ہمیں ایبیلیبل ہوتا ہے تو اس لیے دنیا کو کہا جاتا ہے دھو ورلڈ آف کیمیکلز یعنی کہ پوری دنیا کیمیکلز سے کیا ہے وہ بھری پڑی ہے اب کیمیسٹری نے ہمیں کیا دیا ہے کیمیسٹری نے سب سے پہلا کام جو کیا ہے وہ ہے کہ انسانیت کی خدمت کر رہا ہے کیمیسٹری کیا کرنے جا رہا ہے وہ ہے انسانیت کی خدمت کرنے جا رہا ہے انسانیت کی خدمت ہے یعنی کہ انسانیت کی خدمت کیا ہے آج کل آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کوویڈ نائنٹین کی بات ہو رہی ہے دنیا میں کرونا وائرس کان وہ کیا ہے ایک پینڈیمک وائرس ہے وہ پوری دنیا میں پہلا ہوا ہے لیکن سائنٹسٹ اور ڈاکٹرز بیٹے ہوئے ہیں کہ اس کے لیے کچھ ویکسینز تیار کی جائیں تو یہ ویکسین اصل میں کیا ہے یہ بھی کیمیکل سے بنے ہوئے ہوتے ہیں تو اگر ایک انسان کی زندگی بچ جائے تو پوری انسان کی زندگی وہ بچنے کے کیا ہے وہ برابر ہوتا ہے تو اس لیے ہیمیونٹی کو سرف کرتا ہے اسی طرح آپ دیکھیں نیچر کے حوالے سے تو اگر نیچر کو دیکھا جائیں تو نیچر میں کیا ہے کہ کیمیسٹری نے ہمیں کیا دیا ہے وہ ہے کیمیسٹری اکسیجن پروائیڈ کر رہا ہے اور اکسیجن کے بغیر ہماری لائف پوسیبل نہیں ہے تو اکسیجن کو ہم کیمیسٹری فیلڈ میں سٹیڈی کرتا ہے اسی طرح آپ دیکھیں پلانٹس کے لیے کاربن ڈائی اکسائیڈ ریکوائیڈ ہوتا ہے فار فوٹوسینٹس پروسیس کے لیے اسی طرح آپ دیکھیں پانی کے بغیر انسان کی زندگی وہ نامکمل ہوتی ہے یعنی کہ وہ کیا ہوگا اس کی لائف نہ ہونے کے برابر ہوگا تو آپ دیکھیں وارٹر ہے تو وارٹر ہے اکسیجن ہے کاربن ڈائی اکسائیڈ ہے یہ ہماری لائف کے لیے کتنا ہی وہ کیا ہوتا ہے امپورٹنٹ لیکن کاربن ڈائی اکسائیڈ وہ پلانٹس کے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے تو اکسیجن دیکھیں ہمیں اکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے اکسیجن کو ہم کیمیسٹری میں پڑھتے ہیں اس طرح کاربن ڈایکسائیڈ آپ دیکھیں کاربن ڈایکسائیڈ پلانٹس کے لیے ریکوائیڈ ہوتا ہے وارٹر ہے جس کے وغیر ہماری لائف نہ ہونے کے برابر ہے مطلب ہے نامکمل ہے اسی طرح کیمسٹری کی وجہ سے ہمیں بہت ساری فیسیلٹیز لائف میں ملی ہے جیسے کہ آپ دیکھیں کاسمیٹکس ہے پالش ہے وارنش ہے وارنش کہتا ہے چمک دمک نکالنے کے لیے جو کیمکل استعمال ہوتے ہیں اس طرح آپ دیکھیں پینٹس ہے گلاس ہے ٹی کو گیا سیمنٹ ہے فرٹیلائزرز ہے میڈیسنز ہے فرمسیوٹیکل انڈسٹریز ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے بہت سی ایسی کیمکلز جو کہ ورڈ وائیڈ ہمیں مہیا ہو رہی ہیں یہ صرف کیمسٹری کی وجہ سے ہے اسی طرح کیمسٹری نے ہمیں علم دیا ہے کیمسٹری نے ہمیں بہت سے ٹیکنیکس پروائیڈ کی ہے ٹیکنیکس سے مراد یہ ہے کہ آپ دیکھیں جو مشینیں استعمال ہوتی ہیں جس طرح کوبارڈ سکسٹی مشین ہے اس طرح آپ دیکھیں جس میں کینسر کے سلز معلوم کیا جاتا ہے اس کو ختم کیا جاتا ہے اس طرح آپ دیکھیں سبلیمیشن ہے ڈسٹلیشن پروسس ہوتا ہے یہ آگے آ رہی ہیں ٹاپک سے میں پھر ایکسپلین کروں گا اور ان کی بدولت یہ نالج ہمیں ملا ہے کہ ہیلپ کو کیسے امپروف کیا جاتا ہے لٹس اپوز ہم کہتا ہے کہ کسی انسان میں اگر ویٹامن ڈی کی کمی آ جائے تو ویٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے ریکٹس کی بیماری بنتی ہے جس میں ہڈیا کمزور پڑ جاتی ہے اس کے لئے پھر ہم میڈیسن کا استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہیلپ کیا ہو جاتا ہے وہ امپروف ہو جاتا ہے اس طرح آپ دیکھیں انوارمنٹ کو امپروف کرتا ہے کہتا ہے کہ اگر ایسیڈ رین تیزاب کی بارش ہوتی ہے تو وہ فصلوں کو نقصان پہنچاتا ہے وہ ہمیں انسان پہنچاتا ہے وہ میرین لائف کو نقصان پہنچاتا ہے تو اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے تو یہ علم ہمیں پروائیڈ کرتا ہے صرف کمیسٹری پروائیڈ کرتی ہے اس طرح آپ دیکھیں جو قدرتی ریسورسز ہوتے ہیں ذرائع ہوتے ہیں جس طرح نیچرل گیس سے پٹرولیا میں کول ہے اس طرح آپ دیکھیں گول ہے سلور ہے منلز ہوتے ہیں ایکسیکٹرہ تو اس کو کیسے تحفظ دی جاتی ہے اس کو کیسے بچا جا سکتا ہے اور اس کے لئے کس ایلٹرنیٹیو سورس کا استعمال کیا جاتا ہے تو یہ ساری کی ساری کیا ہے وہ کمیسٹری کی بدولت ہے تو اس لئے اس دنیا کو کہا جاتا ہے the world of chemicals نیکس ٹاپک ہے ہمارا that is muslim period کیونکہ آج ہم نے صرف دو پیجز پڑھنے ہیں ایک ہے پیج نمبر ٹو اور ایک آتا ہے پیج نمبر تری یہ دو پیجز آج ہم نے پڑھنے ہیں اب خود جو ہے کمیسٹری نائن بک میں آپ سرچ کریں پیج نمبر ٹو اور پیج نمبر تری تو مسلم period ہوتا ہے مسلمانوں کا دور یہ چھے سو سے شروع ہوتا ہے اور سولہ سو پہ یہ ختم ہوتا ہے اور اس کا ٹوٹل دورانیا ہے تاؤزنڈ ائرز ہے تو اس میں کن کن ممالک سے لوگ آئے اور سائنٹسٹ آئے اور جن لوگوں نے کمیسٹری کی سائنس کو بہت تقویت دی جس میں سب سے پہلے لوگ آئے ایجپشنز کے مصری لوگ پہ مصری سائنٹسٹ آئے اس طرح آپ دیکھیں گریگ سے یونان کے لوگ آئے ہیں اس طرح رومنز ہیں روم کے لوگ آئے ہیں اور پھر سب سے زیادہ کنٹریبوشن وہ دی ہے مسلمانوں نے دی ہے کیونکہ مسلمان اس وقت دنیا میں اس طرح پہل رہتے ہیں جیسے کہ رات کے وقت ستارے چمک رہے ہوتے ہیں یا آپ دیکھیں کہ ہر طرف مسلمانوں کا ہی وہ دور تھا اور ان لوگوں نے کمیسٹری کی سائنس کو بہت زیادہ ترقی دی تو مسلمانوں نے جس طریقے سے وہ آغاز کیا تو ان کا بنیادی مقصد کیا تھا جیسے کہ ہم کوئی لیکچر شروع کرتے ہیں یا کوئی کام ہم شروع کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو اس سے پہلے ہماری یہ سوچ ہوتی ہے کہ اس کام کو شروع کرنے سے پہلے ہمارا مقصد کیا ہے یعنی کہ ہم کیا چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو مسلمانوں کے صرف یہ تین مقصد تھے سب سے پہلا مقصد یہ تھا کہ لائف کو پرسکون بنایا جائے یعنی کہ ایسے طریقے رائچ کیا جائے جن طریقوں کی بدولت ہمیں کیا ہو جائے وہ آسانی مل جائے ہم آسانی کے ساتھ وہ کیا کریں آگے بڑھیں جیسے کہ دیکھیں اگر ہم کسی دکان سے دودھ اٹھاتے ہیں تو دودھ کے لیے ڈبا تیار کیا جاتا ہے ڈبا کا استعمال ہوتا ہے اس طرح آپ دیکھیں پلاسٹک کا استعمال کرتے ہیں اسی طرح آپ دیکھیں اگر ہم پیدل جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ کھیل ہوتے ہیں اس طرح آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے پتر ہوتے ہیں جو کہ پیروں کو نقصان پروائیڈ کرتے ہیں اسی لیے زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے پھر شوس کا استعمال کیا جاتا ہے تو یہ بھی کیمسٹری کی بدولت ہے آپ دیکھیں گھروں میں ایسی لگے ہوتے ہیں پنکے لگے ہوتے ہیں اس میں جو کیمیکلز کا استعمال کیا جاتا ہے تو یہ بھی کیا ہے یہ کیمسٹری کی بدولت ہی ممکن ہے اس طرح مسلمان سائنسدانوں کا ایک یہ مقصد بھی تھا کہ میٹلز کو جو عام میٹلز ہوتے ہیں جس طرح ایک ایگزامپل لیا گیا ہے لیڈ ہے پی بھی تو اس کو کس میں کنورٹ کرنا ہوتا ہے یہ گولڈ میں کنورٹ کرتے ہیں کیونکہ ان دنوں جیولری کا بھی بہت زیادہ لوگ شوک رکھتے تھے جیولری کا استعمال کیا کرتے تھے تو مسلمان سائنسدانوں نے سوچا کہ جو میٹلز ہمیں ملتے ہیں آیا اس سے ہم گولڈ کو کیسے بنایا جائیں تو یہ اس پوائنٹ پہ تو مسلمان سائنسدان وہ بھی ناکام ہوئے تھے اور آج تک کوئی بھی سائنٹس نے یہ کام نہیں کر کے دکھایا ویسے تیوری میں تو بہت زیادہ آتا ہے اس طرح فیزیکل ایویڈنسز ہیں یعنی کہ ظاہری ثبوت سے ہم کیسے کسی فلسفرز کی جو یقین ہے اس کو اور بھی تقویت دی جائیں یا مذہب کے حوالے سے جو سوچ لوگ رکھتے ہیں اس حوالے سے تاکہ اس کو اور بھی تقویت مل جائے جس طرح میں آپ کو اس میں ایک مثال دیتا ہوں جیسے کہ حضور پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب آپ پانی پیتے ہیں تو وہ آپ کیا ہے کہ تین سانس پہ وہ پانی پیا کریں اور بیٹ کے پیا کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ زمین سے تقریباً تین فیٹ کے فاصلے پہ جرمز ہوتے ہیں تو وہ پھر خوراک میں وہ گر جاتے ہیں اور جس کی وجہ سے ہم بیمار پڑ جاتے ہیں تو آج کل کے سائنس دانوں نے یہ پروف کیا ہے کہ جب بھی ہم گلاس ہوتا ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے ہم پانی پیتے ہیں تو اگر سانس ہم گلاس میں چھوڑتے ہیں تو سانس چھوڑنے سے وہ کاربن ڈیکسائیڈ یہ سلیز ہوتا ہے جو وارٹر کے ساتھ رییکشن کر کے کاربانک ایسڈ بناتا ہے تو پھر ہم پیور وارٹر نہیں لیتے ہیں پھر ہم پہ ایسڈ پینے لگتے ہیں اور جس کی وجہ سے اسٹمک کی ایسڈی اور بھی بڑھ جاتی ہے اور نقصان کا باعث ہوتا ہے تو یہ سائنسی پروف ہے ایویڈنس ہے جس نئے مطلب ہے کہ دین کی باتوں کو اور بھی وہ تقویت دی ہے تو مسلمان سائنس دانوں نے سب سے بڑا کارنامہ جو دنیا میں سے انجام دیا وہ یہ ہے کہ لیبارٹری میتڈز ہے یعنی کہ ان لوگوں نے اسٹیبلش لیبارٹریز بنائی لیبارٹری کا بنیاد سب سے پہلے مسلمان سائنس دانوں نے رکھا اور اس میں مسلمانوں نے کیا کیا چیزیں ایجاد کی جس طرح کہ ہے ارسنک ہے ارسنک کو اردو میں سنگ کیا کہا جاتا ہے جو ریٹ پوائزن ہوتا ہے یہ ایک دات ہے اور جس کو مختلف پرپس اس کے لئے استعمال کیا جاتا ہے انٹی منی ہے مائل سفید دات ہوتا ہے اور اس کو بھی پاورڈر کی فارم میں استعمال کیا جاتا ہے لیکن یہ میٹل ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد مسلمان سائنس دانوں نے کیا کیا لیب میں موجود جو چیزیں ہوتی ہیں اس کی ایجاد کی وہ بنایا ہے جیسے کہ بیکر لیب میں ہوتا ہے فننلز ہوتا ہے ڈیلیوری ٹیوبز ہے اس طرح ٹیسٹ ٹیوبز ہے کروسیبل جو گلانے کی والا برتن ہوتا ہے جس میں کسی چیز کو ہم پگلاتے ہیں یا اس کو ہم محفوظ رکھتے ہیں اس طرح آپ دیکھیں کئی ایسے طریقے ایجاد کیے جس کی بدولت ہمیں چیزوں کو حاصل کرنے میں آسانی ملتی ہے جس طرح کے فرسٹ میٹرےشن ہے فرمنٹیشن ہے ڈسٹلیشن ہے تو فرمنٹیشن کیا میٹر ہوتا ہے فرمنٹیشن کو اردو میں کہا جاتا ہے چاننے کا عمل چاننے والواتہ منگوائی تو کسی بھی مکسر سے بڑے سائز کے پارٹیکلز کو الگ کرنے کے عمل کو کہا جاتا ہے فلٹریشن اور اس کے بعد فرمنٹیشن کا عمل وہ ان لوگوں نے ایجاد کیا ڈیولپ کیا جس کو اردو میں تخمیر کہا جاتا ہے یا کسی بھی کیمیائی مادے کو خامرے کی مدد سے توڑنا یا فرمنٹیشن اسے کہتا ہے جیسے کہ میں آپ کو یہاں پر ایک مثال دوں مثال یہ ہوگا کہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ ملک کو ہم کنورٹ کرتے ہیں کھڑ میں کنورٹ کرتے ہیں دہی میں کنورٹ کرتے ہیں تو ملک کو کنورٹ کرنے کے لیے بکٹیریا کا وہ مدد لینا پڑتا ہے یا آپ اگر دیکھیں کہ جب ہم الکوہل تیار کرتے تو الکوہل کی تیاری میں ییسٹ خمیر یعنی کیا فنگس کا استعمال کیا جاتا ہے یہ فنجائی ہے ییسٹ تو کسی بھی مایکرو آرگینیزم کی مدد سے کیمیکلز کی پریپیریشن کو فرمنٹیشن کہا جاتا ہے so the process of preparation of chemicals with the help of مایکرو آرگینیزم that is called what fermentation اس کے بعد پھر distillation کی پروسیز آتی ہے distillation کسے کہتا ہے distillation کہا جاتا ہے باپ سے بنانے کا عمل صاف کرنے کا عمل یا اس کو اردو میں آسون کہا جاتا ہے یا آرکشی اس کو کہتا ہے اس کا definition یہ ہے کہ the process of evaporation followed by condensation in order to clear the liquid یعنی کہ وہ method جس میں پہلے ہم evaporation کرتے ہیں جیسے کہ یہ ایک برتن ہے اور اس میں پانی پڑا ہے اور اس کو ہم کیا دیتے ہیں heat دیتے ہیں یا ویسے ہی اس کے ویپرز ہوڑتے ہیں اس کے بعد اس کو ہم condense کرتے ہیں اور condense کرنے کے عمل سے یہاں پہ ہم پیور وارٹر کو collect کرتے ہیں اس میں موجود جو بھی ریت ہوگی یا جو بھی suspended particles ہوتی ہے لٹکے ہوئے ذرہات ہوتے ہیں اس کو ہم الہیدہ کر سکتے ہیں یعنی کہ پانی کو ہم پیور فارم میں حاصل کرتے ہیں سو اس میں یہ بات آپ نے نوٹ کرنی ہے کہ مسلم period کا دوسرا نام ہے period of alchemist کیونکہ اس میں مسلمان سائنس دان آیا اور ان لوگوں نے اس دور کو اس دور میں chemistry کو بہت زیادہ ترقی دی thousand years کا دورانیاں ہیں جس کو period of alchemist بھی کہا جاتا ہے ایک دوسرا پوائنٹ جو اس میں آپ لوگوں نے نوٹ کرنا ہے کہ یہ جو سائنس دان جس نے thousand years کے دورانی میں chemistry کو بہت زیادہ تقویر دی تو یہ basically practical science تھی یا اس کو experimental science کہا جاتا ہے یعنی کہ experimental یا practical science سے مراد یہ ہے ایک famous quote ہے کہ when you hear you forget when you see you remember but when you do you learn so کوئی بھی کام جب آپ خود کرتے ہیں تو آپ اس کو سیکھ جاتے ہیں تو مسلمان سائنس دانوں نے experimental طریقے سے کام کو وہ سر انجام دیا تو بہت سے مسلمان سائنس دان آئے جنہوں نے chemistry کی science کو بہت تقویر دی جس میں سب سے پہلے جو سائنٹسٹ ہے وہ ہے جابر ابنہیان جس کا دورانیا ست سو ایکیس سے سٹارٹ ہوتا ہے اور آٹھ سو تین پہ وہ ختم ہوتا ہے یعنی کہ total اس کی جو age تھی وہ تھی 82 years تھی تو 82 years میں اس نے کیا کارنا میں اس سے انجام دیئے تو اس کو کہا جاتا ہے پہلی پوائنٹ میں میں نے یہاں پر discuss کرنا ہے کہ اس کو کہتا ہے father of chemistry father of chemistry سے مراد یہ ہے کہ یہ chemistry کا بانی تھا یا chemistry کا بانی ہے کچھ سٹورنٹ ایسا ہوتا ہے کہ father کا لفظ جب آتا ہے تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ chemistry کا باپ chemistry کا باپ یہ نہیں ہے بلکہ chemistry کی بنیاد رکھنے والے کو father of chemistry کہا جاتا ہے اس نے اپنے گھر میں ایک بہت ہی زبردست قسم کی لیبارٹری قائم کی تھی اور وہ لیبارٹری بہت ساری چیزوں کے اوپر وہ کیا تھی وہ مشتمل تھی جس میں کہہ ہے کہ لیبارٹری کے اندر اس نے distillation کا process کیا جو کہ میں نے یہاں پر آپ کو explain کیا ہے جس کو ارکشی یا آسون کہا جاتا ہے اس کے بعد filtration یعنی کہ چاندنے کے عمل کو سب سے پہلے اس نے develop کیا تھا اس نے introduce کیا تھا پیش کیا تھا سبلیمیشن کا عمل ہے جس کو اردو میں تطہیر کہا جاتا ہے تطہیر اور اس کو کہتا ہے بدلنے کا عمل یعنی کہ کسی بھی state of matter کو ایک اور state میں convert کرنے کے عمل کو کہا جاتا ہے جیسے کہ solid ہے کسی بھی solid کو جب ہم directly vapor gas پیز میں convert کرتے ہیں پاوم میں ہم لیتے ہیں اور iodین کو جب ہم heat دیتے ہیں تو وہ directly vapor پاوم میں convert ہو جاتا ہے بیچ میں کوئی liquid state نہیں آتا تو یہ طریقے یہ ایجاد کیے تھے کس نے جابر ابنہ یان نے اور اس نے ایک اور method بھی پیش کیا تھا جس کو کہا جاتا ہے metallurgy metallurgy کہا جاتا ہے what is metallurgy یہ بات آپ نے نوٹ کرنی ہے کہ metallurgy metallurgy کہتا ہے art and science of extracting metals یعنی کہ metals کو دات کو جب ہم زمین سے گندی حالت میں سے صاف حالت میں convert کرتے ہیں یا زمین سے کسی بھی دات کو نکالنے کے عمل کو یا فن کو metallurgy کہا جاتا ہے تو اس کو کہتا ہے extracting of metals extracting of metals سے کیا مراد ہے اس سے مراد کیا ہے وہ ہے metallurgy ہے تو اس طرح بہت سے metals ہے جیسے کہ copper ہے تامبا یا iron ہے وہ نکالتے ہیں اس method کے طرح اچھا اس نے acids بھی تیار کیے تھے مطلب ہے تیزاب acids سے مراد کیا ہے وہ ہے تیزاب جس میں hcl ہے جس کو hydro cloric acid کہا جاتا ہے hn o3 جس جس استعمال بیکر بنانا اس طرح ہے فننز ہے وغیرہ تو یہ ساری چیزیں اس نے یہ زبردست قسم کی لیبارٹری میں اس نے وہ تیار کیے تھے اس کے بعد پھر آتا ہے محمد ابن زکریہ الرازی ہے یہ ایک دوسرا famous world wide کیا ہے وہ مسلم scientist ہے جس کا دورانیہ کیا ہے 864 سے لیکن 930 تک اس کا وہ ایج کا دورانیہ ہے اور اس کی total ایج کیا تی وہ ہے 66 سال یعنی کہ اس سے کم تو یہ کیا تھا یہ famous physician تھا doctor تھا اس کے بعد chemist بھی تھا اور ساتھ میں کیا ہے philosopher یعنی کہ فلسفہ دان بڑا علم رکھنے والے کو philosopher کہا جاتا ہے آپ کو پتا ہے کہ مصروفیات اور سوشل میڈیا کے اوپر ہوتی ہے مطلب فیس بک کا استعمال ویٹس اپ کا استعمال ٹویٹر کا استعمال سکائپ کا استعمال ہوتا ہے آئیمو کا استعمال ہوتا ہے تو ان چیزوں پر ہم اپنا قیمتی وقت ضائع کرتے ہیں لیکن وہ لوگ کیا تھے doctor chemist philosopher تین عہدے رکھنے والے مطلب ہے آپ دیکھیں یہ ایک سائنٹسٹ ہے جس کو محمد ابن ذکریہ الرازی کہا جاتا ہے تو اس کی جو سب سے مشہور کتاب ہے جس میں اس نے chemistry کے حوالے سے بہت سارے processes اور طریقے لکھے ہیں اس کو کہا جاتا ہے الاسرار تو اس کتاب کے اندر chemistry سے بہت سے chemical compounds کو چار classes میں تقسیم کیا لیکن کئی کتابوں میں چیک دیویجن ہے اس کی لیکن آج میں نے صرف یہ چھوٹا سا اٹھایا ہے سپیرٹس مطلب آپ دیکھیں کچھ ایسے compounds ہوتے ہیں جو ولٹائل ہوتے ہیں ولٹائل سے مراد یہ ہے وہ اڑتے ہے جس مرکری آتی ہے ٹھیک ہو گیا مرکری ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گولڈ سلور ہے اس کے بعد پھر سالٹ ہے یعنی سوریم کلورائیڈ ہے یہ نمک ہے نون میٹل جس میں سلفر اور فاسفورس آتا ہے اس کے بعد اس نے بہت ساری چیزوں کو لیونگ اور نون لیونگ میں بھی اس کے کلاسیفیکیشن کی ذریعے وہ تیار کیا گیا جس کو آج ورڈ وائیڈ لوگ استعمال کرتے ہیں نشے کے طور پہ بلکہ اس کو صحت کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے تو یہ دو سائنٹسٹ ہے اور یہ مسلم پیرٹ ہے اس کا جو کنٹیبیوشن ہے تو کل انشاءاللہ نئی ٹاپک کے ساتھ حاضر